پی ایم لادلی بہن یوجنا کی تحت اب ہر ماتا بہن کو بارہ ہزار روپے دیا جائے گا یہ راشی لینے کے لئے کون کون سی ماتا بہنیں پاترت رہیں گی وہ اس ویڈوں میں ایکسپلین کیا جائے گا یہ راشی لینے کے لئے جو فوم ہے وہ کب سے بھرے جائیں گے کہاں پر بھرے جائیں گے وہ بھی بتا جائے گا اور یدی آپ اپنے ہاتھوں سے بھرنا چاہیں تو کیسے بھر پائیں گے کیا کیا چیزیں بھرنی رہیں گی بہت چیزیں بھی سارے کے سارے اس ویڈوں میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اس چھوٹے سے ویڈوں میں ساری امپوٹنٹ جانکاری آپ کو پروائیڈ کر دی جائے گی اور اس ویڈوں کو یدی آپ بنا اسکپ کی ادھیان سے دیکھتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا ہے کوئی دوسرا ویڈوں دیکھنے کے آپ کو ضرورت بھی پڑے گی اپنی طرف سے بس ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک اس چینل کو اپنے سسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے کالی کلائر کا سسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا دبا لینا گھنڈی کو اور پر سیلیٹ کر لینا ایسا میں اپنے لینے کیا رہا ہوں آپ ہی کے لیے کیا رہا ہوں کیونکہ گورنمنٹ کی جو بھی یہ اوجنا ہے جب بھی نکلیں گی صحیح سمیہ پر صحیح جانکاری کے ساتھ ویڈیو اس چینل پر پوسٹ کر دی جائے گی اور اگر آپ سسکرائب کر کے رکھیں گے تو سمیہ پر اس ویڈیو کا لاب آپ بلکل فری میں لے پائیں گے کیونکہ سسکرائب کرنا بلکل فری ہوتا ہے چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے اس ٹاپک کو لادلی بہن ایجنا کی راسی کو لینے کے لیے کون کون سی ماتا بہنیں پاتریت رہیں گے وہ بھی ہم آگے ایکسپین کریں گے اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ فارم ہمیں کیسے کیسے بھرنے کا اپسن دی گیا ہے دیکھیں یہ فارم آپ آل لائن بھی بھر سکتے ہیں آف لائن بھی بھر سکتے ہیں آف لائن بھرنے کے لیے ڈیٹ دی گئی ہے کہ مارچ کے لاسٹ بھی کہانے کی جو چل رہا ہے اس بیک میں بھی کہیں اسٹارٹ ہو سکتے ہیں اور جو اپریل کا مہینہ رہے گا اس پورے مہینے میں بھی رکھ سکتے ہیں اور سچ پیسن کے ساتھ سے ڈیٹ کو تھوڑا سا بڑھائے بھی جا سکتا ہے اس بیچ میں اس فارم کو بھرا جائے گا اس فارم کو بھرنے کے لیے الگ الگ پنچاتوں میں بارڈوں میں آف لائن کیمپ بھی لگائے جائیں گے وہاں پر جا کر آپ اپنے آل لائن اس فارم کو بھروا سکتے ہیں ادربائز آپ اپنے کسی بھی سائیور کیپے پچھا کر یہ والا فارم نکل با کر اپنے ہاتھوں سے بھی بھر سکتے ہیں بھرنے کے لیے کیا کہ چیزیں کہاں کہاں پر بھرنی ہوگی وہ میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کر دیتا ہوں اس سے پہلے ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ یہ صبدہ جو بھی راسی آپ کو مل رہی ہے بلکل نسلک ملے گی اس فارم کو بھرنے کی پروسس میں بھی آپ کا کوئی بھی چارج نہیں لیا جائے گا اگر یدی کوئی چارج لیتا ہے تو آپ اس کے سی ایم ہیلپ لائن نمبر پر سکایت بھی کر سکتے کیونکہ یہ صبدہ گرمنٹ کی طرف سے بلکل نسلک آپ کو دی جا رہی ہے اب اپنے پکڑتے ہیں دوسرے پونٹ کو جس میں ہمیں یہ فارم کیسے بننا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں اس سے پہلے بتا دیں یدی یہ والا فارم آپ جو ہے لینا چاہتے ہیں تو نیچے میرے ایک ٹیلی گرام کا گروپ کا لنک دیا ہے مسٹر ٹیک آفیشل نیو ہمارے ٹیلی گرام کا لنک ہے اس گروپ میں یہ والا فارم جو ہے میں دن میں دو بار پوشٹ کرتا ہوں تو وہاں سے بھی آپ اسے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ نسل کو سیبہ ہے یدی آپ سائیور کیفی کے پاس جائیں گے تو وہ تھوڑا بہت چارج کرے گا اس فارم کو نکال کے دینے کے لیے لیکن اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اس کو ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے ٹیلی گرام سے اس کو اٹھا لینا وہاں پر میں پوشٹ کر دوں گا ٹیلی گرام کا لنک ڈسکرپسن میں اب اس کے بھرنے کی پروسس کیا ہے اس پر تھوڑا سا نظر مال لیتے ہیں یہاں پر پہلے پونٹ میں آپ کو بولا جا رہا ہے آبیتک کا نام مطلب کی جو ماتا بہن ہے جو اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی آئی ڈی یہاں پر ڈالیں گے آبیتک کی آئی ڈی مانگی جا رہی پریوار آئی ڈی جیسا مگر آئی ڈی ہوتی ہے تو پہلا جو ڈبا ہے اس میں آپ کو اپنی آئی ڈی ڈالنا ہے اس کے بعد دوسرے پونٹ میں بتا گیا ہے کہ اپنا آدھار نمبر ڈالنا ہے تو دوسری ڈبا کا جو لائن دکھ رہا ہے اس میں آپ کو اپنا آدھار نمبر ڈالنا ہے اور یہاں پر آبیتک کا نام یعنی کی جو بھی ماتا بہن اس کو اپلائی کر رہی ہیں وہ اپنا نام یہاں پر ڈالیں گے پورا کا پورا نام ڈالنا ہے جو آپ کے آدھار کارڈ اور پین کارڈ میں ایک چیز اور ڈوٹ کر لینا اس فرم کو جو آپ بھر رہے ہیں وہ اپنے آدھار کارڈ اور پین کارڈ کے اکورڈنگ ہی بننا ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ کا وہاں پر کچھ اور ہو یہاں پر کچھ اور بلکل نہیں اپنے آدھار کارڈ کے اکورڈنگ ہی آپ کو یہ فرم بھرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتے ہیں نیچے آبیتک کی پتا کا نام ٹھیک ہے تو پتی یا پر پتا دونوں میں سے کسی کا بھی چوتھے پونٹ میں پونٹ کا دھیان کرنا چوتھے پونٹ میں آپ کے پتی یا پر پتہ کا نام پوچھ رہا ہے تو آپ یہاں پر دے سکتے ہیں پانچپی پوائنٹ پر نیجر مارتے ہیں جہاں پر بتا جا رہا ہے کہ جو بھی ماتا بہنیں اس فرم کو اپلائی کر رہے ہیں وہ اپنی ڈیٹو برڈ ڈالیں گے اپنے آدھار کارڈ کے ساب سے سب سے پہلے اپنی دنانگ ڈالیں گے کس ڈیٹ میں آپ نے جنم لیا تھا اس کے بعد اپنا مہینہ ڈالیں گے اور اس کے بعد اپنی ڈیٹ ڈالیں گے یہاں پر اس طرح سے بننا ہے اور اس کے بعد چوہتھی پانچ میں آپ کا پورا پتہ پوچھ رہا ہے تو اپنے آدھار کارڈ کے پیچھے دیکھ لینا وہاں پر آپ کا ایڈریس ہوتا ہے اس کے اکورڈنگ آپ کو یہاں پر اپنا پتہ ڈالنا ہے اور اسی گرام میں یہاں پر بول رہا ہے یہاں پر سہر برڈ اپنا جو بھی ہے اپنا گاؤں جو بھی ہے یہاں پر گرام ہے سہر ہے برڈ ہے تو بارڈ کرمان کے ساتھ یہاں پر بھوڈ ڈالنا ہے آپ کا جلا کون سا لگتا ہے وہ جلا آپ کو یہاں پر بھرنا ہے آپ کے ایڈریے کا پن کوڈ کیا ہے وہ آپ کو یہ ایڈریے کا پن کوڈ آپ کا پوشٹل ماسٹر جو آپ کی پوشٹنگ لے کے آتا ہوگا اس سے پوچھ لینا اگر پتہ نہیں ہوگا تو وہ آپ کو یہاں پر ڈال دینا ہے ساتھے پانڈے بول رہا ہے کہ آیویتکہ کا موائل نمبر بھائی یہاں پر موائل نمبر وہ والا ڈالنا ہے جو کی ایکٹیب ہو چالم ہو کیونکہ اس فرم کی جو بھی اپ ڈیٹس رہیں گے اس نمبر پر آپ کو ملتی رہیں گی میسج کی مادم سے اپر بہت سب کی مادم سے تو ایکٹیب نمبر آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد آٹھ میں پانٹ میں بول رہا ہے برگ آپ کو کونسی جاتی سے آتے ہیں سامان ہے اے جے ہے مطلب جو بھی آپ کی جاتی لگتی ہو وہ آپ اس پر اس ڈبے پر ٹک کرنا ہے کبھل لکھنا کچھ نہیں ہے بس اس پر ٹک کرنا ہے جو بھی جاتی سے آپ ہوں ٹھیکے تو اس پر آپ کو ٹک کرنا ہے آٹھ میں پانٹ میں سوری ناو میں پانٹ میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا آپ کا راسن کارڈ ہے آپ راسن پرابت کر رہے ہیں اگر ہے تو ہاں کرنا ہے نہیں ہے تو پھر نہیں کرنا ہے ٹھیکے ایسی کر کے ان پر ٹک کرنا ہے کیول رائٹ کا ٹک اس پورے کے پورے فارم کو لیلی پین سے ہی بننا یاد رکھنا اس بات کو دسمہ اور بہت important point یہاں پر پوچھ رہا ہے آپ بیوائت ہیں تو اپر اس پر ٹک کر دینا آپ سادی صدہ طلاق صدہ ہیں تو اپر اس پر ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے اب بدبہ ہیں تو اس پر ٹک کریں گے اور اترکتہ ہے تو آپ اس پر ٹک کریں گے ٹھیک ہے یاد رہے یہ اپنے اصاب سے جو بھی آپ ہیں اس پر ٹک کرنا ہے دیکھیں اب اس میں یہ بالا پونٹ سامل ہے کہ کون کون سی ماتا بینے ہیں اس راسی کو لینے کے لئے پاترت ہوں گے وہ یہاں پر ہے سامل ہے دیکھیں میں گھنسٹا کرتی ہوں اس میں یہ سارے کے سارے پونٹ سا آپ کو ٹک کر لینا ہے لیکن اس سے پہلے انہیں پڑھ لینا زیادہ بہتر رہے گا جس میں آپ کو یہ سنجھ میں آ جائے گا کہ کون کون سی ماتا بینے ہیں اس فرم کو اس راسی کو لینے کے لئے یوگتہ رکھتی ہیں تو پھر آپ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ دھیان سے سمجھ لینا کہ کون کون سے جو ماتا بینے ہیں وہ اس راسی کو لینے کے لئے یوگتہ رکھتی ہیں جس میں پہلے پونٹ پر لکھا ہے کہ میرا پریوار سال کے ڈھائی لاکھ سے بھی کم کماتا ہے تو وہ یوگتہ رکھتی ہیں میں سوائم یا پھر میرا پریوار کسی بھی پرکار کا کوئی کرداتا نہیں ہے دوسرا پوائنٹ یا پھر میں ایک دوسرا پوائنٹ پیج لیتا ہوں جس سے آپ کو سمجھانے میں آسانی ہو گئی آپ کو بس کرنا ہے ان سب پر ٹک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ آپ اس کے لئے یوگتہ ہیں یا نہیں یہ سمجھنے کے لئے ہم اس والے بیچ پر نظر مال لیتے ہیں جس میں اس پر بتایا گیا ہے کہ کون کون ہے جو ماتا بینے ہیں وہ اس کا علاوہ دے سکتی ہیں دیکھیں آپ کا پریوار سال کے یہاں پر ڈھائی لاکھ روپے سے کم کماتا ہو تو آپ اس کے لئے پاترتہ رکھتی ہیں محلہ یہاں پر جو بھی محلہ اس فرم کو اپلائی کر رہے ہیں ان کا پریوار کسی پرکار کا کرداتا نہ ہو ان کے گھر کا صدس ان کے پریوار کا صدس ٹھیک ہے اس کا بھی خیال رکھ تیسرے پنٹ میں پریوار کا کوئی بھی صدس سرکاری نوکری نہیں کرتا ہو وہ اس کے لئے پاترتہ رکھتی ہیں سرکاری سوا سے پینسل بھی ملو ریٹار ہونے کے بعد پینسل بھی اگر کسی کو ملتی ہے تو وہ اس کا لاب نہیں لے پائیں گی ٹھیک ہے پریوار کے کسی بھی صدس کے پاس چار پائیا یا پھر ٹریکٹر نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ لوگ بڑی سرڑی میں آتے ہیں پریوار کے کسی صدس کے پاس پانچ اکر جمین سے زیادہ نہ ہو وہ لوگ اس کا لاب لے سکتے ہیں یہ کچھ صدس رکھی گئی ہیں جن کو آپ اپنے حساب سے پوری طرح سے ریٹ کر لینا اور ان سب پر ٹک کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا یہاں تک کام ہو گیا اب نیچے کی طرف ہم نظر ماریں گے نیچے ایک ہستاکچر کرنے کا جگہ دیا گیا ہے تو جو بھی ماتا بہن اس فرم کو بھر رہی ہیں وہ اپنے ہستاکچر یہاں پر کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پورا کا پورا فرم آپ کے لیے تیار رہے ہو جائے گا اس فرم میں کچھ بھی نہیں بننا ہے کیونکہ یہ آپ کو باپس ملے گا جب آپ اس فرم کو جمع کریں گے تب یہاں سے اس فرم کو کٹ کر دیا جائے گا اور اس سلپ کے روپ میں آپ کو باپس ملے گا پرابطی کی روپ میں جسے کو کیا سکتے ہیں جس سے آپ پتہ لگے گا کہ ہاں آپ نے فرم جمع کر دیا ہے اور اپنے فرم کی طور پر آپ کے پاس رہے گا ہم نے لگوا کہ ایک ایک سے سارے کے سارے ٹاپک کو کبر کیا ہے ریپیٹ کر کے ویڈیو کو اور دیکھ لو آپ اور اچھے سمجھ میں آ جائے گا پھر بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو کمنٹ چھوڑتے ہیں اپنی سامرد کے ساپ سے ہم آپ کے کمنٹ کا رپلائی کرنے کی کوشش ضرور کریں گے یہ والا فرم یدی آپ کو چاہیے ہوگا تو میں پھر کہوں گا نیچے ایک ٹیلیگرام کا لنک دیا ہے اس ٹیلیگرام کو جوائن کر لینا یہ والا فرم دن میں دو بار روز ٹیلیگرام پہ پوشٹ کیا جاتا ہے تو بہاں سے آپ اس فرم کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں نیچے چیل پہ تو سسکرائب بھی کر لینا کیونکہ گورنمنٹ کی ہر یہ اجنا کی جانکاری سمائے پر اس چینل پہ بلکل فری میں آپ کو مل جائے گی thank you so much اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا آپ نے